آج کے پیکٹیکل میں ہم ایک لین سیگمنٹ کریٹ کریں گے اور لین سیگمنٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے ملٹیپل ڈیوائسز کو کنیک کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سویچ یا ہب کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم ایک سویچ لیتے ہیں اور کچھ اینڈ ڈیوائسز لیتے ہیں اور اس کو ہم کنیک کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی دو ڈیسیمیلر ٹائپس آف ڈیوائسز ہوگی تو اس کے لیے ہم سٹریٹ تھرو کیبل استعمال کریں گے ہم نے اپنے پی سی میں اس کو لگایا فاسٹ ایترنیت بورٹ کے اندر اور اس کو سویچ کے ساتھ کنیک کر دی یہی کنیکشن ہم دوسرے پی سی کے ساتھ کریں گے اور اس کو سویچ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اسی طرح سے ہم اپنے تیسرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کریں گے اور اٹیچ کر دیں گے فورت پی سی کے ساتھ کیا اور اس کو اٹیچ کر دیا اب یہاں پہ میرے پاس ایک پی سی ہے اس کو میں نے سیپریٹ اس ویہ سے رکھا ہے کہ میں اس کے ساتھ فائیبر آپٹک کیبل نارمل جو ایترنیٹ کیبل جو ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہا رہا اس کے ساتھ میں فائیبر آپٹک یوز کرنا چاہا رہا اگر میں ڈائریکٹ اس کو یوز کروں تو اس کے اندر ابھی فی الحال ایترنیٹ پورٹ آویلیبل نہیں ہے تو سب سے پہلے مجھے اس سسٹم کی اندر پورٹ لگانا پڑے گی اس پہ کلک کریں گے یہ فیزیکل ویوز کا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہمیں جب پی سی کے اوپر فیزیکلی کام کرنا ہے تو اس کو پاور آف کرنا بگتا ہے یہ میں نے اس کو آفٹ کیا اس کو سٹرالڈ آن کرتے ہیں تو اس کی جو پورٹ ہے یہ میرے پاس نظر آ رہی ہے ہم اس کو اٹھا کے اندر کر دیں گے ہمیں فائیبر آپٹک کے لیے آئی ایف ای کی ضرورت ہے تو یہاں سے ہم نے اس پورٹ کو اٹھا کے یہاں پہ پلیس کر دیا اب ہم نے اپنے پی سی کو پاور آن کرنا ہے سوچھ آن کیا واپس آئے اب یہ فائیبر آپٹک کے لیے ہم نے اس کو اپنے سوچ کی پورٹ میں لگایا اور دوسرا اینڈ جو ہے اپنے پی سی کی پورٹ میں ہم نے لگا دیا اب یہ ہمارا پی سی جو ہے فائیبر آپٹک کو یوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہوا ہے اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ اپنی ڈیوائسز کو آئی پی دینا ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے دیکسٹ آپ پہ جائیں گے آئی پی کنفیگریشن میں یہاں پہ 192.16.0.1 یہ میرا پہلا پی سی ہے اس ویہ سے میں نے اس کو یہ آئی پی دیا 1 اس کو میں نے بند کر دیا اگلے پی سی کو دیکسٹ آپ آئی پی کنفیگریشن اور آپ دیکھیں کہ اس کو ٹو اور سب نیٹ ماسس کا آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جائے گا نیکسٹ پی سی نیکسٹ آپ آئی پی یہ میرا تھرڈ پی سی ہے اور فورت پی سی کو آئی پی ہم نے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے فیفت پی سی کو آئی پی دینا ہے اب یہ کنیکشن جو ہے آپ کو یہ گرین سیمبل سے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کنیکشن جو ہے سکسسفل اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے لیکن اب ہم اس کو ویریفائی کریں گے کہ ہم کسی بھی ایک سسٹم سے بکیا سب کو باری باری پنگ کریں گے اگر تو یہ پنگ ہمارا سکسسفل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کنیکشن جو ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے اور اس میں کوئی پابلم نہیں ہے پی سیز آپس میں کمیلیکیٹ کر سکتے ہیں پی سیز پہ کلک کیا کمانڈ پر گئے تو یہاں پہ ہم نے پنگ 192.16.0.2 یہ 1 پی سی 1 سے میں اس کو پنگ کر رہا ہوں تو نیکس پی سی میرا 2 ہے میں نے 2 کو پنگ کیا دیکھیں اس کا آنسر مجھے مل رہا ہے اب میں تھرڈ پی سی کو پنگ کرتا ہوں اس کا بھی آنسر آ رہا ہے فورت پی سی کو پنگ کرتا ہوں دیکھیں وہ بھی سکسیسفل ہے اور 5th device کو میں نے چیک کیا that's working also تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا lane segment بنایا اس کے اندر آپ دیکھیں منسی کمپیوٹرز وہ increase decrease کر سکتے ہیں تو اس کی working جو ہے بالکل اسی طرح سے ہوں Thank you very much